اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ای بے کے امپریشنز کیا ہوتے ہیں پیج ویوز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ایبرج جو اس کا کلک تھروں ریٹس کیا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے جو ای بے کی سیلز ہوتی ہے اس کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے ہم اس کا یوز کر کے کس طرح سے اپنی جو سیلز ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشنز آپ کو ملتا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ای بے کے امپریشنز اور پیج ویوز یہ ای بے کلکلیٹ کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ امپریشنز ہمیں ریسیب ہو رہا ہے یا یہ والا ہمیں پیج ویوز آ رہا ہے تو ہم سٹیپ بے سٹیپ دیکھ لیتے ہیں کہ امپریشنز کیا ہوتے ہیں پیج ویو کیا ہوتے ہیں اور ایوریج جو کلک تھروریٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ای بے کلکلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اپنے ای بے کے سٹور کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی جو اپنا کی ورڈ ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امپریشنز کیا ہوتا ہے اور ویوز کیا ہوتے ہیں اور کلکس کیا ہوتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ میں نے ایک کی ورڈ اینڈر کیا موبائل کور کا اور جیسے ہی میں نے کیورٹ اینڈر کیا نیچے سکرول ڈاؤن کیا میں نے تو یہ والی جو تین لسٹنگ مجھے شو ہو رہی ہیں اس کیورٹ کے گینز جیسے ہی میں سرچ کے اوپر کلک کروں گا جو لسٹنگ میرے سامنے اوپن ہوتی جائے گی جس کی ایمج میرے سامنے اوپن ہوتی جائے گی یہ والی لسٹنگ میرے سامنے اوپن ہوگی تو ان سب کو ایک ایک ایمپریشنز ملتا جا رہا ہے اس کو ایک ایمپریشن مل گیا اور اس کو بھی ایک ایمپریشن مل گیا نیچے ہوں تو اس کو بھی ایک مل گیا جتنی لسٹنگ میں یہاں سے دیکھتا جاؤں گا ان کو ایک ایک ایمپریشنز یہاں سے ملتا جائے گا let's suppose میں اس والی آئیٹم کو اوپن کر لیتا ہوں مجھے یہ والی آئیٹم اچھی لگ رہی ہے اور میں اس کو پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے ہی اس کو میں یہاں سے اوپن کر لوں گا تو it means کہ اس لسٹنگ کے اوپر میں نے ایک کلک بھی کر لیا تو اگر واپس میں اپنے سٹور کے سٹیٹ کے اوپر آؤں تو یہاں سے مجھے ایک ایمپریشنز بھی مل گیا اس لسٹنگ کے اگینسٹ اور یہاں سے جو ہے مجھے ایک کلک بھی مل گیا اس کے بعد جیسے ہی میں اس لسٹنگ کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ میں ساری دیکھ لیتا ہوں ان کے سائزز دیکھ لیتا ہوں ان کے گوانٹی دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آتا ہوں ڈسکرپشنز کے اوپر آتا ہوں تو اس کو مکمل ایک ویو بھی مل گیا میں نے اس کو ویو کر لیا کہ یہ میرے مطابق ہے یا نہیں میں اس کو ویلنگ ہوں پر چیز کرنے کے لیے یہ نہیں تو it means کہ یہاں سے اب مجھے پیج ویوز بھی مل گیا ایک لسٹنگ کو اوپن کرتے ہوئے مجھے تین چیزیں مل گئی میں نے اس کے اوپر کلک بھی کر لیا مجھے یہاں سے پیج ویو بھی مل گیا اور امپریشنز بھی مل گیا اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ امپریشنز کس طرح سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں پیج ویوز کس طرح سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ای بے کی جو سیلز ہے وہ کس طرح سے یہ کلکلیٹ ہو رہی ہے اور کلکلیٹ ہونے کے بعد ہمارا جو ایوریج سیلز کنورجن ریٹ ہے وہ کس طرح سے ای بے کلکلیٹ کر کے ہمیشہ آف کروا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ والا جو click through rate ہے یہ کیسے calculate ہوگا ہم divide کریں گے اپنے جو page views ہوگا ان کو ہم divide کریں گے اپنے total impressions کے ساتھ جو ہمیں result ملے گا وہ ہمارے average click rate through ہوگا کہ اتنے percent لوگوں نے click کیا اور click کرنے کے بعد اتنے لوگوں نے item آپ کی purchase کی ہے it means کہ eleven thousand click کے بعد ہمارے پاس just fifteen hundred لوگوں نے جو ہے وہ item purchase کی ہے تو یہ ہو جے گا ہمارے پاس average click rate through اور اس کے بعد ہم نے یہ والا اپنا sale conversion rate کیسے calculate کرنا ہم اس کو next step میں دیکھیں گے فی الحال ہم جو ہے اپنے page view کو اور یہاں پہ impressions کو calculate کر کے ہمارا average click rate through ہے اس کو ہم file out کر لیتے ہیں ہم نے اپنے calculator کو open کر لیا open کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کریں گے copy ہمارا جو total page view ہوگا copy کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے add کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے total impressions تو ہم نے یہاں پہ divide کرنا ہے total جو ہمارے impressions ہوں گے is equal to تو ہمارے پاس 0.09 اس کو ہم multiply کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ تاکہ ہمارے پاس exact value آ جائے تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ 0.9 0.9% ہمارے پاس جو average click rate through ہے وہ ہمارے پاس 0.9 ہے تو اس طرح ebay کا جو ctr ہے وہ improve ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ہی ebay کا جو ctr ہے ebay اس کو calculate کر رہا ہوتا ہے تو اگر یہاں سے 11,000 views کے بعد میرے just 1500 units sold ہوئے ہیں تو میں نے calculate کرنا ہے کہ یہ میری کتنی بنتی ہے اور ebay اس کو کس طرح سے calculate کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اس کو کریں گے copy copy کرنے کے بعد calculator کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے paste اور اس کے بعد یہ والا total جو page views ہیں ہم ان کو کر لیں گے divided by total page view is equal to میرے پاس 0.13 ہمارے پاس جو 0.13 average جو rate ہے وہ 13% آ رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کو multiply کر دوں 100 کے ساتھ تاکہ ہمیں جو ہے exact value دیکھنے کو ملجے تو ہمارے پاس 13% یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ 30% ہمارے پاس جو average rate ہے وہ 13% ہے یہ اچھا نہیں ہے ہمیں یہاں پہ تقریبا 15 to 20% ہو تو وہ ایک اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری consistency ہے sales کے اندر sales ہماری down نہیں ہو رہی یہ ہمارا ایک average ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ زیادہ improve ہو رہی ہے sale نہ زیادہ down جا رہی ہے اس کا مطلب graph کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے sustain نہیں ہے sale sale جو ہے وہ maintain نہیں ہے تو یہ ہو گیا eBay کے impressions page views اور اس کے بعد average click rate through اور ان کی average ہمارا basically focus اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنا conversion rate کتنا آ رہا ہے لوگ کتنی item ہم سے purchase کر رہے ہیں تو یہ سارے eBay کے start ہوگے اس کے بعد اگر ہم YouTube کے چینل کے اوپر آئیں تو یہاں سے دیکھ لیں ہمارے جو page views ہیں جو ہماری ویڈیوز کے views ہیں بڑے زبردست آ رہے ہیں daily base کے اوپر مجھے 152000 views daily base کے اوپر آنا start ہو گئے ہیں لیکن جو converting rate ہے جو ہمارے subscriber ہیں اتنے views آنے کے بعد subscribe بھی نہیں کر رہے ہیں مجھے اس چیز سے transition ہے کہ ہماری ویڈیو رینک کر رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں impressions اچھے چل رہے ہیں fourth page کے اوپر ہمارے ویڈیو رینک ہے لیکن subscriber ہی نہیں بڑھ رہے تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارا یہ جو conversion rate ہے جسنا ہم eBay کی language میں بات کرے تو ہمارا یہ جو conversion rate ہے یہ بڑھنا چاہیے تاکہ ہماری sales improve ہو تو اسی طرح آپ کا ایک subscriber بھی یہاں سے بڑھ جانا چاہیے تاکہ میرے یہاں سے subscriber بڑھے تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو ایک valid اچھی information provide کر رہا ہوں اگر آپ کو ذرا سی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک like اور آپ کا ایک subscriber تو ضرور بنتا ہے تو ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ